بسم میرا مہ جائیم دوستو اکی چلیں یہ میٹنگ کا وقاعدہ آغاز کرتے ہیں میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ ابھی جو دوست جوائن کر لیتے ہیں ابھی جوائن کرنے کے بعد کیا کرنا آتا ہے مین کام کیا ہے کیسے کام کریں گے کیسے جنریٹ کریں گے کیسے تھام جائنا اپنا یہاں سے پرافٹ جنریٹ کریں گے سب کچھ بنیادی چیزیں میٹنگ بہت اہم ہے میٹنگ کے ساتھ بنے لیے اچھا دوستو آپ نے جوائن کر لیا یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے مراد ہوتا ہے کہ آپ نے نیٹ ورک کی مارکیٹنگ کرنی ہے آپ نے ٹیم کریٹ کرنی ہے پاکستان میں پوری دنیا میں مختلف نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان میں سے ایک میں آپ کام کر رہے ہیں فورس ایج کے نام پہ لیکن یہاں پہ پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ آپ کی کی ہوئے کام کا ہنڈرڈ پرسنٹ ریٹرن ملتا ہے یہ دنیا کا واحد نیٹ ورک مارکیٹنگ سسٹم ہے جو بلوکچین سسٹم کے اوپر ڈپلائے ہے جو ڈی سٹینٹرلائز ہے آٹومیٹکلی کام کرتا ہے کوئی بھی اس کو ہیومن فیکٹر کنٹرول نہیں کرتا ہوں ہماری پرادکٹ ڈالر ہے ہم ڈالر کی مارکیٹنگ کریں گے جیسے کہ کسی کمپنی کی فوڈ سپلیمنٹ پرادکٹ ہوتی ہے کسی کی کوئی مشین ہوتی ہے ہماری پرادکٹ ہے ڈالر ہم ڈالر کی مارکیٹنگ کریں گے اچھا دوستو جب آپ نے جوائن کر لیا ابھی جوائن کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے چلیں جی یہاں پر میں اپنا وارس ایپ اوپن کرتا ہوں ایک دوست کو یہاں سے لیتے ہیں جو کہ ری سینٹلی جوائن ہوئے ہیں کوئی بھی لے لیتے ہیں ان کو لے لیتے ہیں زشان میٹنگ میں بھی پیٹھے ہوں کہ یہ غالباً کل کو جوائن ہوئے ہیں ابھی جوائن کرنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں بہت ضروری ہے دیکھیں جی یہاں پر زشان بھائی میرے ساتھ جوائن ہوئے یہ انہوں نے اپنی آئی ڈی کا سکرین شارٹ شیئر کیا کہ یہ میں نے جوائنی کر لی ہے یہ میری آئی ڈی کا سکرین شارٹ ہے میں نے کیا کیا ان کو ایک وائس میں بنیادی چیزیں بتائیں کہ یہ آپ نے سیکھا تو ہے ہی پہلے ابھی آپ جوائن چونکہ ہو چکے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والے سٹیٹس لگانے ہیں سب سے پہلے آن لائن بزنس سے گھر بیٹھے بائیز روزگار حاصل کریں ایک یہ سٹیٹس لگانا ہے ایک آپ نے سٹیٹس لگانا ہے اب ڈالرز کمانا ہوا آسان یہ دو سٹیٹس اور ایک یہ لگانا ہے گھر بیٹری موبائل اپلیکیشن سے پیسے کمائیں ان تینوں سے یہ ہوگا کہ ان کے جو فالور ہیں نا سٹیٹس پہ ہیں یا ان کے وارس اپ گروپس میں ہیں یا فیس بک پہ ہیں کہیں پہ بھی ہیں وہ ایک دفعہ ان پوسٹوں کو دیکھ کر ان کی پکچر کو دیکھ کر تھوڑے سے متوجہ ہوگے کہ یہ کام کیا ہے بھائی کی پکچر بھی لگی ہوئی ہے پہلی دفعہ لگائی ہے چلیں پوچھتے ہیں کوئی پہلی دفعہ پوچھ لے گا کوئی دوسری دفعہ کوئی تیسری دفعہ سب سے پہلے آپ نے سٹیٹس لگانا ہے دیکھیں بھائی نے ڈی پی بدلی ہوئی ہے اپنے ڈی پی چینج کرنی ہے فیس بک پہ اوپر جا کے اس کی پوسٹنگ کرنی ہے اپنی آئی ڈی کی اور نیچے لکھنا ہے کہ میں نے فارس ایج کو جوائن کیا ہے جس بھائی نے بھی جوائن کرنا ہے سیکھنا ہے مجھ آپ تک کر سکتا ہے آپ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے آپ اپنی آئی ڈی کا اور اس طرح کے کوئی بھی پوسٹر آپ لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں پوسٹر میں نے جو بنا کے رکھی ہوئے ہیں اور میں ان کو یوز کرتا ہوں آپ بھی اس طرح کے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے پوسٹر ہیں گھر بیٹھے موبائل اپلیکیشن سے پیسہ کریں ضرورت سٹاف انٹرنیٹ سے پیسے کمائیں مرد خواتین پیسے کمائیں تو اس طرح کے پوسٹر گھر بیٹھے یہ بڑا زبدس پوسٹر میں نے بنایا تھا بلکہ یہ تو اس کا بھی سکرین چھٹ آپ لے لیں یہاں سے نیچے میں نمبر کارٹ کے اپنے نمبر لگائیں اور اس کو یوز کریں کتنا پیارا پوسٹر بنا ہوا ہے اس طرح کے پوسٹر سب سے پہلے آپ نے سکرین چھٹ اپنے ڈی پی پہ اپنے ہر جب بھئی جب فوسیج میں آئے ہو جب نیٹوک مارکیٹنگ میں کام کرنا ہے تو پھر پورے زوروں سے آؤ پوری جورت سے آؤ یہ کیا ہوا دوستوں کو کہتے ہیں پیٹھے ہو آپ کے پرفیشنل اکاؤنٹ ہی نہیں ہو رہے فیس بک پہ آپ پرفیشنل نہیں ہو رہے ٹک ٹاک پہ نہیں ہو رہے آپ اپنے وارس اپ سٹیٹس پہ نہیں ہو رہے جب آئے ہو نیٹوک مارکیٹنگ میں فوسیج میں تو پوری جورت سے دھلیری سے پورے جو ہے نا وہ صحیح آؤ پورے طریقے سے جیسے کہ آپ کے سینئر کارے ہیں جیسے کہ آپ کارے ہیں آپ نے سٹیٹس لگائے آپ سے لوگ پوچھیں گے یہ کام کیا ہے کیسے کرنا ہے سٹیٹس لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد فیس بک کے اوپر جانا ہے بھئی فیس بک کے اوپر ظرم میں اپنی ایڈی اوپن کرلوں فیس بک کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ فیس بک کے اوپر آپ نے ملک محمدی حسین فیس بک کے اوپر آپ نے پوسٹیں شیئر کرنی ہے اپنی سٹوری لگانی ہے اپنی ڈی پی چینج کرنی ہے اپنے جو پہلے سارا کچھ لگایا ہوایا نا عام سا اپنی پیکچر یہ وہ اس کو چینج کر کے آپ نے پروفیشنل چیزیں لگانی ہے یہ بہت ضروری ہے بھائی اس کو سمجھیں مانیں آپ کی فیس بک پروفیشنل ہوگی تو آپ جو نا یہاں سے فیس بک سے لیڈز لیں گے فیس بک سے ارننگ کریں گے فیس بک سے اپنا جوائننگ نکالیں گے فیس بک مارکیٹنگ آپ کی ساتھ سٹارٹ ہو جائے گی جیسے کہ یہ میری سٹوری لگی ہوئی ہے اوپن کرتا ہوں بارہ فربری سنگل ڈی ارننگ پیجار ڈالر چودہ ہزار ٹھیک ہے مجھے نید آ رہی تو میں نے سوتے سوتے جلدی سے بنا دی ٹھیک ہے یہ ہماری ٹیم کا اوپل اور لیڈر ہے جس نے اے وان ٹو فیف لی ہے ہم نے بھی لیے تھے تو اس نے بھی لیا تو اس کو میں نے مبارک بات پیش کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سیچانی ہے کہ بھائی یہ ہم نے جوائن کیا ہے سم کسی نے جوائن کرنا ہے تو ہم انشار آفز کو جوائن کریں گے میں ایک پوسٹ آپ کو دکھانا چاہوں گا جو میں نے لگائی اور اس سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہری سینٹرلی کارل پرسوں کی چلتے ہیں جی چلتے ہیں جی چلتے ہیں یہ لگائی یہ پوسٹ یہ پوسٹ چلیں اس سے نیچے والی ازرا اوپن ہو جاتی ہے میں نے پوسٹ لگائی کہ اوپن ہو ہی لے چلیں یہ اوپن نہیں ہو گئی ہے یہ والی یہ والی ٹھیک ہے دیکھیں اس پوسٹ سے لوگوں نے پوچھا گیا کہ یہ کام کیا ہے ہم آئی ایم انٹرسٹیڈ آئی ایم انٹرسٹیڈ کچھ نے پوچھا ہوا ہے آہ یہ والی یہ والی اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے سکسٹین کومنٹس آئی ہوئیں کیسے ہوگا آئی ایم انٹرسٹیڈ آئی ایم انٹرسٹیڈ ٹھیک ہے تو یہ یہ ایزی پیسہ جاہز کش والے آج ایزی ورک ایسے میں نے پوست لگا دی ایزی پیسہ جاہز کش سے ہم ویڈرہ لیتے ہیں یہ بلکل صحیح پوسٹ ہے اچھا جی اس طرح فیس بک پہ آپ مارکیٹنگ کریں گے اسی طرح میں نے آپ کو بتایا آپ وارس ایپ مارکیٹنگ بڑی تگڑی ہے بھائی وارس ایپ پہ کلی کرتا ہوں یہاں پر اپنے سٹیٹس پہ جاتا ہوں یہ میرے دو ایک تو لگا نہیں یہ لگا ہوا ہے یہ لگا ہوا ہے اور یہ میرا سٹیٹس ابھی لگا نہیں ہے اس کو ٹرائے کرتا ہوں کہ لگ جائے جو بھی آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے جو بھی پکچر آتی ہے سٹیٹس پہ سٹیٹس لگایا کریں نیچے لکھا کریں کہ یہ آن لین بزنس ہم نے جوائن کی آپ جوائن کریں آپ فیس بک پہ آگئے سٹیٹس پہ آگئے یا انسٹا گرام پہ بھی آجیں کتنا ایزی اکاؤنٹس ہے کوئی مشکل نہیں ہے میں اپنا انسٹا گرام اوپن کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے یہ انسٹا انسٹا پہ آجیں یہاں سے بڑی اور یہاں پر یہ یاسین یہ میرا اکاؤنٹ شیک کریں آپ کو دکھانے کے مقصد ہے کہ یہ دیکھیں اوپر لکھا ہے ملک محمد یاسین ایڈورٹائزنگ نارکیٹنگ لیڈر ٹرینر سپیکر نیچے کنٹیکٹ نمبر اور اپنی لنک دیا ہوا ہے جوائننگ لنک اسی طرح کہ اپنی آئی ڈی کریٹ کریں یہی لیکھ کاپی کر کے وہاں پر لیکھ دیں اور یہاں وہی پوسٹیں جو فیس بوک پہ لگاتے ہیں سٹیٹس پہ لگاتے ہیں وہ ادھر لگا دیں کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے وہی پوسٹیں اٹھا کے ادھر لگائیں تو انشاءاللہ یہاں سے بھی مینی جائننگ نکالی ہیں آپ بھی نکال سکتے ہیں آپ نے اپنی ٹیم بنانی ہے یہ ساری مارکیٹنگ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ فیس بوک انسٹاگرام ٹک ٹوک کو یوز کر کے اپنی ٹیم کریئٹ کریں آپ اپنی ٹیم کریئٹ کر سکتے ہیں اپنے پرفیشنل ریفرنس جو آپ کے اپنے ذاتی ریفرنس ہے ان سے بھی کر سکتے ہیں آپ کالج میں ہیں تو آپ کالج کے سٹوڈنٹس آپ کے جانتے ہوں گی آپ جاب کرتے ہیں تو وہ جابین آپ کو جانتے ہوں گی آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہاں پہ ایک معاشرہ ایک سوسائیٹی آپ کو جانتی ہوگی گروپ آپ کو جانتا ہوگا ان پہ وہ رکھ کر کے آپ ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اوفلین مارکیٹنگ ہے میں آج آپ کو سکتا رہا ہوں آن لین مارکیٹنگ آن لین مارکیٹنگ میں آپ نے ان ساری چیزوں کو یوز کرنا ہے ان ساری چیزوں کو مادے نظر رکھنا ہے دیکھیں فٹا فٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے کالے نہ جلدی نہ کیا کریں اور جو ہے نہ وہ آواز آری میں نہ پڑھ جیا کریں کہ یہ ہو نہیں رہا کیسے ہوگا فٹا فٹ میں کچھ نہیں ہوتا کامیاب اتنی آسانی نہیں ہے ٹھیک ہے کامیاب بھی اتنی آسان ہوتی سارے کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں سٹیپ با سٹیپ کیا کریں آج سا سا کیا کریں آپ کہیں کہ اتنی آئی ڈی آپ کی آج ہی بنائیں اور آج سارا رات لگا رہے ہیں اتنی آئی ڈی آپ کی بنجے بھائی یہ ایک دن میں ایک ایک پوسٹ دو دو پوسٹیں کر کے یہ اتنی پوسٹیں ہوئی ہیں تو پھر یہاں تک پہنچی ہے ٹھیک ہے فیس بک میں ایک ایک پوسٹ لگیا ہے تو وہاں پہ پہ پہنچی ہے ایک ایک پرسن جوائن کیا ہے تو آج سکسٹی ٹو کی ٹیم سکسٹی بان ایٹی بان کی ٹیم ہے اٹھائی سو انٹریکٹ ہیں ٹھیک ہے آٹھ اٹھ پانچ پانچ دس دس سو سو دو دو سو ڈالر آیا ہے تو آج سات ہزار ڈالر میرا پورا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ فٹا فٹ سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے دیرے دیرے چلیں لیکن چلتے رہیں رکیں مات جو رک جاتا ہے وہ گیا جو چلتا رہتا ہے چاہے دیرے چاہے تیز وہ کئی نہ کئی پہنچ جاتا ہے وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے وہ کچھ اچیف کر جاتا ہے وہ زندگی میں کچھ بڑا کر جاتا ہے لگے رہیں انشاءاللہ ابھی پہنچیں گے میں نے آج آپ کو بنیادی چیزیں بہت ساری سکھائیں ان کو سمجھی ہے میں نے آپ کو سٹیٹس لگانے پاور سکھائی میں سٹیٹس سے بھائی آج بھی جوائنکز نکالتا ہوں میں نے آپ کو فیس بک مارکیٹنگز کی انسٹاگرام مارکیٹنگز سکھائی بھائی آپ نے یہ چیزیں کرتی ہیں ٹک ٹوک میں ایک اور کاؤنٹ دکھاتا ہوں ٹک ٹوک مارکیٹنگ یہ ٹک ٹوک کے اوپر آپ بھائی لوگوں کی ویڈیو نہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ آپ ان کی ویڈیو نہ دیکھیں یہ میری فیس بک آئی ڈی ہے ٹھیک ہے ری سینٹلی میں نے بنائی ہے اور یہاں پر جو فیس بک پہ ادھر ادھر میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ میں ادھر بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کام کو کر کے آپ ایک اچھی ارنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دور آن لائن کا ہے میرے دوست یہ اوپر میں نے لکھا ہوا ہے اپنی آئی ڈی کی آپ بھی لکھ سکتے ہیں ارنگ کی سیمینار کی گروپ سے ادھر ادھر سے لگا یہاں پر لگائیں یہاں سے بھی جوائنگز آپ نکال سکتے ہیں یہاں سے بھی لیڈ جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں تو ان سارے کاؤنٹس پہ پروفیشنل ہو کے آجیں پورے جورت سے پورے طریقے سے پورے ایک پورا جو مائنسیٹ ہے اس کے ساتھ آجیں چلیں جی آپ کے کچھ کوئیسٹن بھی ہوں گے اگر میٹنگ سے مطلق آپ کا کچھ کوئیسٹن ہے تو دوست ہینڈ ریز کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایک اچھ انداز میں ہم کو ریسپونس دیں گے شاکہ بھائی ہیں شاکہ بھائی آپ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا کوئیسٹن ہے آپ یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں شاکہ بھائی شاکہ بھائی اویلیبل نہیں ہے شاید وسیم بھائی اپنا مائک آنمیوٹ کیجئے وسیم جی اسلام علیکم سر علیکم السلام آپ کا کوئیسٹن سر جی سر آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ فار ایک زمپل ابھی ایک ایک کلائنٹ آگیا ہے ٹھیک ہے وہ ریڈی بھی ہے اس نے سیشن بھی لے لی ہے وہ انٹرسٹڈ بھی ہو گیا ہے اگر وہ پوچھے کہ آپ نے کتنی ارننگ ہے آپ نے کتنی مطلب جواننگ کروائی ہیں ٹھیک ہے تو اگر فار ایک زمپل میری اب زیرو ہے ٹھیک ہے میں ریشو زیرو ہے جواننگ زیرو ہے ارننگ زیرو ہے تو میں اس بندے کو کیا کہوں اوکی گوڈ ویری گوڈ کویسٹن دیکھیں برادر میں آپ کو سادہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں جس دن شیزاد صاحب نے جس دن میں نے جس دن میری سینئر نے شروع کیا تھا یقین کریں ہم نے بھی زیرو سے شروع کیا ہماری بھی زیرو ڈالر تھے زیرو ٹیم تھی زیرو تھا سب کچھ کیا ہمیں بھی اسی طرح لوگوں نے پوچھا ہم نے کیا جواب دیا میں نے یہ جواب دیا کہ سر میں نے ریسنٹلی جوائن کی ہے یہ دو چار دن پانچ دن پہلے جوائن کی ہے ابھی میں نیو ہوں اگر آپ میرے پہلے کلائنٹ ہیں دوسری ہیں کچھ بھی سر میں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے ابھی میری ارننگ اتنی زیادہ نہیں ہے تو میں الحمدللہ ایک اچھا کوشش کر رہا ہوں ایک اچھا ٹیم بناوں گا اچھا ورک کروں گا اگر آپ نے جوائن ہونا ہے تو موسٹر ورک میں آپ کو پورا سکھا ہوں گا کیونکہ میں نے پہلے سے سیکھا ہے اور ابھی میں سکھانے پہ اور سیکھنے پہ دونوں پہ فوکس کرے ہوا ہوں یہ آپ سیدھی بار بتائیں جب وہ آپ جوٹ سے اپنے سنیر کے آئی ڈی دکھا کے جوائن کریں گے وہ آپ لائن کو چیک کرے گا اپنی آئی ڈی سے جا کے تو وہ کہے گا یار اس نے تو مجھے یہ کہا تھا ٹھیک ہے تو سیدھی بتائیں کہ سر میں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے تو انشاءاللہ میری بھی ٹیم میری بھی ڈالر سب کچھ ہوں گے لیکن میں انشاءاللہ پورے زوروں سے پوری جان سے اس کو کروں گا تو وہ پرسن اگر سمجھ دار ہوا تو جڑے گا آپ سے اگر کوئی سٹارٹ میں اس طرح سے اکا دکا کوئی ہوتا ہے نا مس بھی ہوتا ہے تو یہ کہہ لیں کہ سب سے ہوا ہوتا ہے ہم سے بھی ہمارے سینئر سے بھی تو اس پہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے نیکس 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 انشاءاللہ اگر آپ اپنے سینئر کو مل گئے ہیں نا تو آپ کے لیے بھی مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک پہنچنا ہے ان کو صحیح بات بتانی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی جڑیں گے جی سر بہت شکریہ اچھا جی اور کسی بھائی کا کوئیسن ہو علی حیدر بھائی اپنا مائیک آن میوٹ کیجئے جی جزاکو شکریہ والیکم والیکم سلام پر کیا پیارتال اللہ اور میرا اور میرا کوئیسن یہ ہے کہ میرا ایک ممبر ہے وہ اپنی امیس کی خیل کرنا چاہ رہا اور صبح سے مجھے کالک جا رہا ہے کسی اس کے بکاتا تو میں نے بہت شکریہ اچھا جی این ایف ٹی کے حوالے سے دوستو یہ ہے کہ دیکھیں این ایف ٹی کوئی کی کوئی اوفیشیل قیمت ابھی لانچ نہیں ہوئی کہ وہ کتنے ڈالروں کا ہے ٹھیک ہے میں بلکل بھی کسی کو پرسنل میں یا کسی کو یہ ریفر نہیں کر رہا کہ اتنے ڈالر میں لو اتنے میں دو انہوں نے یہاں تک منع کر دیا ہے کہ آپ ایک وائلٹ سے دوسرے وائلٹ میں این ایف ٹی نہ سینڈ کرو کئی ایک لڑکے کا کیس آیا تھا اس نے بائی نانس میں سینڈ کیا تو اس کا این ایف ٹی گیاب ہو گیا چاہے وہ کامن تھا لیکن تھا تو این ایف ٹی ٹھیک ہے تو وہ نہ ادھر پہنچا اور پیچھے سے بھی گیاب ہو گیا کام کر رہے تو اب اس پہ مینٹینس کا چل رہے انہوں نے کہا ہے کہ اپنے این ایف ٹی سینڈ نہ کریں تو نہ کریں بھئی ابھی میں بائی کا خرید پلپل بھی سجیشن نہیں دی رہا نہ میں نے دیا نہ میں نے کی ہے ابھی افیچیل کی جانم سے جو اعلان ہوگا اس کا ویڈ کریں جس کے پاس جتنے موسیقی موسیقی سوری دوستو جو ہے وہ سگنل پرابلم کی وجہ سے جی اپنا مائک آن میوٹ کیے بھائی ایم ٹو ٹین جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا پسٹن بردر یاسن بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدلیل سر میرا یہ پسٹن ہے کہ ہم اگر ایک بندے کو جوائن کرواتے ہیں تو اس کا دس ڈالر جو ہے نا وہ لگتے ہیں ہلو سر جی روپیڈ ہلا ہوا جی سر آواز کٹ گی تھی روپیڈ کریں جی محترم میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب ایک بندے کو جوائن کرواتے ہیں اس کے کتنے ڈالر جو ہے نا وہ لگتے ہیں دس ڈالر لگتے ہیں یا ٹویڈ ڈالر لگتے ہیں کتنے لگتے ہیں اس کے جب آپ کسی کو آڈی ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو وہاں پر دس ڈالر لگتے ہیں اور زیرو پان زیرو زیرو سکس بی این بی لگتے ہیں وہ راؤنڈ بور دو ڈالر کے بنتے ہیں تو ٹوٹل ڈالر کی بات کروں تو گیارہ شریعہ سات آٹھ ڈالر لگتے ہیں ایک ریجسٹریشن میں ایک سلٹ اوپن ہونے میں اگر آپ ایک سلٹ میں کسی کو دو دو سلٹ سے لے کر آتے ہیں تو اس میں لگیں گے آپ کے اکتیس شریعہ آٹھ ڈالر اور تین ڈالر کے بی این بی زیرو پان زیرو زیرو نائن ٹھیک ہے تو آپ کہہ لیں پینتیس ڈالر سے آئی ڈی بنیں گی بڑے والی ساڑے گیارہ یا گیارہ شریعہ سے چھوٹے والی ایک ایک سلٹ والی اور پینتیس سے دو دو سلٹ والی جی بہت شکریہ ندیم بھائی اپنا مایک آئی میٹنگ کریں ندیم جی اسلام علیکم سر والی سلام کیا حالے سر کیسے ہیں یہ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھیک جی سر بہت اچھی ماشاء اللہ میٹنگ ہوئی ہے اور باقی سر میرا یہ کوشن ہے کہ میری ٹیم ہے ایک سو ڈیٹھ سو کی ٹیم ہے لیکن میں کافی سمجھا رہا ہوں جیس جیسے میٹنگ سو کر رہا کہ جیسے میٹنگ کا کہتا ہوں تو میٹنگ میں بھی نہیں آتے تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جس طرح سے بولتا ہوں کہ آؤ میٹنگ میں بھی نہیں آتے پھر بولتے کام بھی کرنا ہے تو اس کا کوئی طریقہ بتا دے آپ سینئر لیٹر میں اگر تاکہ میں ان کو مزید اچھے گائیڈ گائیڈ نس دے اچھا ندیم بھائی ایسا ہے کہ یہ جو نیٹوک مارکیٹنگ میں ہے ریشو چل بھی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں بھائی جوائن بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ شہزاد ڈریکٹ پارٹنر ہیں ٹھیک ہے ان میں سے میرے خیال میں کوئی سکسٹی فیفٹی سکسٹی لوگ ایک ہزار میں سے کام کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ڈریکٹ ہیں ٹھیک ہے سر جی میرے ساتھ ایٹی ٹو ایٹی ون ڈریکٹ ہیں جن میں سے پندرہ پندرہ ستارہ لوگ جو ڈریکٹ ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں بھائی یہ سبھی کے ساتھ ایسی ریش ہوتی ہے اگر لیڈر اچھا ہے نا تو اس کی ایورج اچھی ہوتی ہے دوسروں سے اگر اوپر اس کو فالو اپ کرنے والا اپنی ٹیم کو اچھا ہے اس کبھی مات ہو امتاز کلو نے کہا تھا کہ میری ایک دن ٹیم پوری کی پوری سو گئی تھی پوری کی ٹیم بنائی پچھلے بھی ایکٹیو ہوگئے اگلے بھی ایکٹیو ہوگئے تو پھر چل سو چل آئی تک ہو رہی ہے تو یہ حصہ ہے سسٹم کا بزنس کا آپ سن ڈاؤن وہاں سے لیڈر نکلیں گے فالو اپ دینے کا فالو اپ پوری ایک میٹنگ ہوگی فالو اپ دینا بڑا ضروری ہے اور فالو اپ کو نیٹورک مارکٹنگ کی ریڈ کی ہڈی کہا جاتا ہے جس کو جوائن کر لیا جس کو جوائن کیا میکس لوگوں کو ایک پریٹ فارم سے آپ نے فالو اپ کیسے دینا سنبھال اچھے طریقے سا ڈیل کیسے کرنا ہے اس پہ پوری میٹنگ ہوگی چاہے کل ہو جا پرس ہو تو انشاءاللہ آپ کو پورا مزہ آئے گا اور آپ اور کسی دوست کا کوئسٹن ہو کسی کا اور کوئسٹن شاکہ بھائی نے ہینڈ ریز کیا ہو ہے شاکہ بھائی اپنا مایک انمیوٹ کریں گے شاکہ بھائی چلیں دوستو آپ سب کا بہت شکریہ میٹنگ کا حصہ بنے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ میٹنگ میں ڈیلی سیکھنے کو ملیں جو بڑی میٹنگ میں کم ملتی ہیں جو بیسک لیڈر ان کے لیے نہیں ہوتی ہیں تو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو میں گراؤنڈ سے شروع کر ہوں سب کے لیے میٹنگ کے حصہ بنتے رہیے میٹنگ میں آتے رہیے انشاءاللہ یہاں سے آپ ملتی 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 ملتی